عوض باللہ من الشیطان اللہ علی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام وتحییت والقرام اللہ من اختارہو من شجرت لمبیہ ومشکات الزیا ومن حاج البادی والکتاب الحادی مولدہو بمکہ وحجرتہو بطیبہ حلا بہا ذکرہو بحجت کافیہ ومعذت شافیہ ارسلہو بدیل المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وحاودینا اب القاسم محمد ارسلہو بہا ذکرہو بہا ذکرہو اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قد من اللہ علی المومنین اذ بعثا فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتہی و یذکیہم و یعلمہم الكتاب والحکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مزید صاحبین اکرام مزرگانی ملت حضر دارہ نے سرکار سیدو شہدہ علیہ السلام مجھے آت بھی نہیں ہے کئی سال ہو گیا مجھے اس انجمن کی یہ مجلس آخری کرتے ہوئے بہرحال قرآن مجید کی آئی مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اسی آئی مبارکہ کے ذہل میں کچھ فضیلت کی ابواب اور اس کے بعد حاصل مقصد عدید آن اکرامی اللہ نے قرآن کو قلب پیغمبر کے اوپر درجہ بدرجہ کر کے نازل کیا قرآن کے لئے چھٹے امام امام جعفر شاہدے کے لئے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو قرآن دیکھو قرآن سمجھو قرآن کو کبھی تاک کی زینت نہ بناؤ ضرورت کے وحد صرف قرآن کو استعمال نہ کرو بلکہ قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے اور یہ حدیث میں تقریباً یہاں بہت سے میرے محترم مومدین تشریف فرمائے جنہوں نے سنا ہوگا کہ میں اس حدیث کو تقریباً ہر مجلی سے پڑھتا ہوں اور بغیرے کسی سبب کی نہیں پڑھتا ہوں اس لئے پڑھتا ہوں کہ میرا محترم سننے والا مجمع اگر ایک آدمی بھی ہماری اس بات کے اوپر عمل کرے تو کم از کم محشر میں ہم جواب دے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے سلاوات بھیجے محمد حضیدانِ گرامی اسے قرآن کے لئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا اور کہتے ہیں اگر تمہاری روزی میں کبھی آکے ہو جائے تو سب سے پہلے تم اپنے گریبان میں جہاں کے دیکھو کون تھی ایسی اشیاء کا وجود ہوا پہلے اس کو دور کرو خود بخود رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایک سلامات بہوازِ بھلہ اللہ 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 اسے قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے بے تحقیق لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر اس بعثہ فیہم رسولم کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا ہے کس لئے بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے اور حکمت کی باتیں بتائیں بس آپ تھوڑا تو متوجہ رہیے گا کوئی طویل ہماری گفتو نہیں ہے کیونکہ یہ تیسری مجلس ہے آپ ہی لوگ سننے والے اور پڑھنے والے بدلتے رہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے حدیدو ایک وہ ہے جو پڑھنے آیا ہے ایک وہ ہے جو پڑھانے آئے ہیں اور فرمائیے گا ایک وہ ہے جو پڑھنے کے لئے آئے ہیں دوسرے وہ ہیں جو پڑھانے کے لئے آئے ہیں جو پڑھنے کے لئے آئے ہیں وہ اور ہیں اور جو پڑھانے کے لئے آئے ہیں وہ اور ہیں جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا قرآن کے اندر وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ من بُتُونِ اُمْمَحَاتِكُمْ لَا تَعْلَبُونَ الشَّىٰ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے یعنی ہمارے راب کے لیے اللہ نے کہا ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اگر جانتے ہوتے تو مدرسے میں کالیج کے اندر یا دوسری جگہ یورسٹی کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا تھی اس کا مطلب کی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں جب ہم دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور جو پڑھانے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے فَسْأَلُوْ أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم اہلِ ذِّكْر سے پوچھو اگر نہیں جانتے اس کا مطلب جو پڑھانے آئے ہیں وہ اور ہیں جو پڑھنے آئے ہیں وہ اور ہیں ان دونوں میں فرق ہے تو جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے لا تعلیمون تھے اور جو پڑھانے کے لیے آئے ان کے لیے کہا کہ ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے میرے عزیزوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پنچانوے کروڑ مسلمان زندگی گزار رہا ہے دورِ حاضر پوری دنیا کے اندر پنچانوے کروڑ مسلمان زندگی گزار رہا ہے تقریباً بائیس کروڑ مسلمان آپ کے ہندوستان کے اندر ہیں پونے سات کروڑ ہم لوگ ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ تو عزیز آنے گرامی اصل وصلہ یہ ہے کہ امت مسلمان نے نبی کو کسی جگہ کے اوپر اپنی آنکھوں سے چاہے وہ مکی زندگی رہی ہو چاہے وہ مدنی زندگی رہی ہو انہوں نے کہیں کہ اوپر اپنی نگاہوں سے نبی کو اللبیتے سے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگر انہوں نے اپنی نگاہوں سے پڑھتے لکھتے دیکھ لیا ہوتا تو سب یہ کہتے کہ ہاں ہاں ہم نے اپنی نگاہوں سے نبی کو پڑھتے لکھتے دیکھا ہے توجہ کیجئے گا ہم نے اپنی نگاہوں سے نبی کو پڑھتے لکھتے ہوئے دیکھا ہے اس میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کا وطن نہ مکہ ہے نہ نبی کا وطن مدینہ ہے نبی جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے پتہ کرو پڑھے تھے کہ یہ پڑھے نہیں تھے پہلی بات جا نہیں سکتے اگر چلے گئے تو آ نہیں سکتے آ نہیں سکتے تو بتا نہیں سکتے ایک سال آوات بھیجے محمد والحمد عزیز آنے کے رہے میں بس کچھ فکر ہے آپ حضرات کے خدمت میں فضیلت کے باپ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دو مہینے آنڈ دن جو فرشیدہ بشتی ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اہلِ بیت کا ہمارے اوپر کہ جو چیزیں آپ کو فرشیدہ سے مل جاتی ہیں دس سال آپ کتابوں کے اندر تلاش کریے تو آپ کو نہیں ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ جیسے ملادوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے پورے شہر کے اندر ہوگا ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی ملاد کے اندر جانے سے نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے حسین کے صدقے میں فرشیدہ پہ اتنا علم دے دیا ہے کہ بڑا کچھ بھی کہے گا ہمارا بچہ پہلے جانتا ہوگا نہ وہاں بہکنے کا امکان ہے کسی اور چیز کا خطرہ ہے جہاں بہکنے کے امکان ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے مجلس میں نہ جاؤ اس لیے کہ بہک جاؤ گے ایک سالوات بھیجے محمد وآلہ تو عزیز آنے کرامی مسئلہ یہ ہے اور آپ حضرات اکثریت جو ہے انہوں نے مجلس سے بہت مجلس سے سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن بہتا ہوں میں وہی ہوں جو حقیقت ہے نہ لیپڑی چپڑی کے کائن ہوں نہ اس چیز کو سنتا ہوں جن کو ان سے بڑی محبت اسی مذہب میں چلے جائے زیادہ بہتر ہے ایک اور سالوات بھیجے محمد وآلہ تو عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت بات عرص کرنا ہو کہ اسی زبان اقدس سے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اسی زبان اقدس سے نبی نے حدیث بھی بیان کی ہے زبان ایک ہے اسی زبان سے نبی نے حدیث بھی بیان کی ہے اسی زبان اقدس سے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں لیکن کیا کہنا نہ قرآن کو حدیث سے ملے لیا نہ حدیث کو قرآن سے ملے دیا دونوں الگ الگ رہے ہیں اب علامہ شبلی نومانی تحرین فرماتے ہیں اور انہی کے کہہوئی فکروں کے اوپر ہم اپنی بات عرص کر کے اور جو ہمارا اصل حدف ہے مجلس کا وہ آپ کے خدمت پر عرص کر کے مجلس تمام ایک جیتی جاکی صلوات بھیجے محمد وآلہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان کو صیرت نبی بیان کرنی چاہیے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جو خود علامہ شبلی نومانی کتاب ہے اس کے اندر صیرت نبی کے اندر وہ خود تحرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صیرت نبی بیان ہونی چاہیے تو بے شک ہر مجلس کے اندر ہر جگہ کے اوپر نبی کی صیرت بیان ہوتی ہے اور بیان ہوتی رہے گی اور جہاں تک ہمارے اوپر بلیم ہے کہ ہم نبی کو زیادہ نہیں مانتے ہیں تو یہ غلط بات ہے نہ ہم سے زیادہ کوئی نبی کی عزت کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ نبی کا کوئی وقار جانتا ہے نہ ہم سے زیادہ نبی کی کوئی عزت کرتا ہے اس لیے کہ ہم نے نبی کو پہلے بھی نوری مانا تھا آج بھی نوری مان رہے ہیں اور قیامت تک نوری مانتے رہیں گے نہ ہم نے اپنا عزیز کہا نہ رشدار کہا نہ دوست کہا نہ بھائی کا اس لیے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہے ہم اور ہیں وہ اور ہیں ہماری خلقت اور ہے ان کی خلقت اور ہے اس لیے تنہوں نے خود ارشاد فرمایا نبی نے کہ دنیا والوں تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا ہے اس لیے کہ میں تو خود نور تھا نور والوں کے پاس رہتا تھا توجہ کی دیگا چونکہ میں خود نور تھا نور والوں کے ساتھ رہتا تھا یہ تو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا اور اگر ہم لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم نہ رکھتے تو حقیقت میں تمہیں اللہ کی معرفت بھی نہیں ہو پاتی کہ اللہ ہے کیا یہ ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے ہم نے تمہیں دینے کا صلیقہ بتایا ہم نے تمہیں اخلاق بتایا ہم نے تمہیں کردار بنایا یہ تو ہماری شرافت تھی کہ ہم نے دسترخان بچھا کے تم سب کو بلائے کہ آؤ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اب جب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے تمہاری اتنی حمد بڑھنا شروع ہو گئے تم نے کہنا شروع کیا یہ میرے رشدار ہے یہ میرے عزید ہے یہ میرے دوست ہے نہ میں تمہارے رشدار نہ عزید نہ دوست میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ تو تم میرا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مکہ مکہ تھا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مدینہ مدینہ تھا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا نجف نجف تھا جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا کربلا کربلا تھا جب قدم رکھ دیا تو مولا ہو گیا ایک سال آغاز بھیجے محمد وعالہ مجبوب یہ تو ہمارے قدم کی بھرکت ہے عزیدان اکرامی توجہ کیلئے گا یہ تو ہمارے قدم کی بھرکت ہے چلئے قرآن کو چھوڑ دیتی ہے ایک لمحے کے لئے آپ میرے ساتھ چلیں ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے بائبل عیسائیوں کے پاس ہوتی ہے وہ ان کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے ہمارے قرآن مجید ان کے پاس کیا ہے وہ بائبل ہیں ہمارے یہاں تفسیروں کے اندر چاہے مسلمانوں کی تفسیروں یہ ہماری تفسیر ہے سب تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے توجہ کیجئے گا سب تفسیروں کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جنب آدم کو جنت سے کیوں کہا کہ آپ باہر تشریف لے جائے گی کیوں کہا ان سے تو یہ کہا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے تفسیروں کے اندر کہ اللہ نے کہا اس درخ کے قریب نہ آئے جاؤ اور اگر آئے گا تو اس کا پھل نہ کھائیے گا اس لئے کہ اگر آپ نے اس پھل کو کھا لیا تو آپ خلیل عباس کر دیے جائیں گے آپ کو زبین کے اوپر بھیج دیا جائے گا توجہ کیجئے گا عدید آنے گرامی لیکن بائی بیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جس کے پاس پرانی والیوں اٹھا کے دیکھئے گا اب میں کیا بتاؤں کہ بہت سے کتابیں بدل گئے آپ کے شہر کی بہت سے کتابیں بدل گئے ایک سال آواز بھیجے محمد وال ہے تو بہت سے تبدیلیں اس لئے سب سے پرانی والی جو بائی بیل اسے کو اٹھا کے دیکھیا اس کا سر سٹوہ فکرہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اس لئے جنت سے نہیں نکالا تھا کہ آپ در اکے قریب آ گئے اور آپ نے پھل کھا لیا اس لئے اللہ نے خلیل عباس کر دیا نہیں توجہ کیجئے گا اور آپ کے ذہن کا ملے رہا ہوں امتحان ارز کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عدیدوں وہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو اس لئے نکالا تھا جنت سے کہا کہ آپ بہر تشریف لے جائیے جب اللہ نے جناب آدم کو خل کیا اور جناب آدم کی نگاہوں کے سامنے پانچ نور دکھائے دیئے میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب آدم کی نگاہوں کے سامنے پانچ نور دکھائے دیئے تو جناب آدم ان نوروں کو دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے آدم کی آنکھیں ایک نور کے اوپر آ کے ٹکیں جس نور کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہا جاتا تھا اور وہاں کے اوپر جب آ کے نگاہ ٹک گئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا توجہ کی دیئے گا ایک لمحے کے لیے صرف جناب آدم نے سوچا پروردگار اس پانچ نور میں سے یہ جو نور ہے اس جیسا مجھے بنا دیتا ایک لمحے کے لیے صرف انہوں نے تصور کیا سوچا کہ پروردگار ان نوروں میں سے جو محمد کا نور ہے اس نور جیسا مجھے بنا دیتا جیسے انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اللہ نے خلے لباس کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ زمین کے اوپر تشریف لے جائیں عجیب بات ہے جو سب کے باپ ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں جو سب کے باپ ہوں جنابِ آدم علیہ السلام اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ اللہ مجھے اس نور جیسا بنا دے تو اللہ انہیں جنت سے باہر تشریف لینے کہہ کہ آپ باہر جائیے اور آپ کو دیکھئے موٹھائے ہوئے ہیں ہم تو نبی جیسے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والحمد کیوں کو اس سے بہتر سلوات بھیجے ملجل کے محمد والحمد کی عجید آنے کرامی ہم صورت نبی بیان کریں تو کہاں سے بنایاں کریں اللہ ماشیب لین و مالی کہتے ہیں کہ صورت نبی اگر کسی کو بیان کرنے کا حق خاتل ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو ہے ہم صحابہ کو بہت مانتے ہیں یہ جو آدمی کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں ہم سے زیادہ نہ کوئی صحابہ کی عزت کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی مانتا ہے میں کیا آت کر رہا ہوں کھڑا بولتے آئیے گا نہ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کی عزت کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کو مانتا ہے اس لیے کہ صحابہ کی الگ الگ تعریفیں نہیں ہیں بلکہ علامہ جلالدین سیوتی کتابِ المہجت المردیہ کے اندر تحرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کسے کہا جاتا ہے کہا صحابہ اسے کہا جاتا ہے جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو میں کیا آرز کرنا ہوں توجہ کیا جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو اسے صحابہ کہا جاتا ہے تو ظاہر تھی بات ہے جس نے نبی کی صحبت کو در کیا بریکٹ میں جملہ ہے ایمان کے ساتھ مرا ہو وہ صحابی ہے اب ابودر ہمارے مقداد ہمارے امار ہمارے سلمان ہمارے ایک سلواز بھیلے محمد و الحمد تو ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا ہے نہ ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی مانتا ہے توجہ کیجئے غزیدانِ گرامی ارث کرنے کا مقصد یہ ایک بات بہت اہم آپ کی خدمت میں ارث کر رہا ہوں کہ مجلسِ ازا کو فہشن بنائیے ازاداری کو فہشن بنائیے ازاداری کو دکھاوے کے لیے مت کریے ازاداری میں شریک ہوئی ہے تو محبت سے شریک ہوئی ہے فرشیدہ کے اوپر آئیے تو محبت سے شریک ہوئی ہے میں ایک بات برسرے ممبر کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ اگر کسی کے پیر میں تکلیف ہے خدا نخواستہ کسی کے کمر میں تکلیف ہے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اچھا لگتا ہے کرسی کو اوپر بیٹھتے ہوئے اور اگر ٹھیک تھاک ہے اگر ٹھیک تھاک ہے بھئی اللہ نے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت کامل آتا فرمائے جو بیمار ہیں اور اچھے خاتے ہٹے کٹے ہیں اس کے بعد تنے ہوئے بیٹھے ہیں اس کا مطلب کہ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ فرشیدہ کے اوپر کون لوگ آتے ہیں ایک سالوات بھیجے محمد وال حمد بھیجے ہیں اور ہماری قوم کے لوگ اپنے قوم سے مخاطب ہیں دوسروں سے نہیں ہماری قوم کے بعضی حضرات جوتا کھولنا بھی کبارہ نہیں کرتے کیسے جوتا کھولوں اور فرش کے اوپر بیٹھوں اور اس کے بعد ہم ازاداری کرنے آئے ہیں ایک سالوات بھیجے محمد وال آپ ایک جنگلہ سننے دیئے سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے پتہ کیسے چلے گا تمہاری ازاداری قابل قبول ہو گئی میں کچھ حرث کر رہا ہوں میرے عزیدوں پتہ کیسے چلے گا تمہاری ازاداری قابل قبول ہو گئی دو مہینے آٹھ دن تم نے ازاداری کی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری ازاداری قابل قبول ہو گئی امام ارشاد فرماتے ہیں دو مہینے آٹھ دن کے بعد ازاداری کرنے کے بعد اپنے گریبان کو جھاک کے دیکھو اگر تمہارے اندر تبدیلی واقع ہو گئی میں کیا عرض کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لو کہ ہماری ازاداری قابل قبول ہو گئی جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا غلط کام کرتے تھے وہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا بد کردار تھے کردار والے ہو گئے بد اخلاق تھا ہمارا اخلاق اچھا ہو گیا اس کا مطلب قابل قبول ہو گئی اور زیادہ جھوٹ بولے اور زیادہ مکار ہو گئے تو امام حسین کو غلط مت کہیے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھئے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھئے اس لئے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو اپنی غزہ کے اوپر دیکھو کہ ہم کیسی کھا رہے تھے اس لئے کہ حسین روز آشورہ خطبہ دے رہے ہیں اپنی مرتوہ پیدل حج کیے ہوئے ہیں لیکن حسین کی جملوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو امام ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری غلطی نہیں ہے تمہارے جسموں کے اندر حرام گزہ نے اتنا اثر ڈال دیا ہے کہ ہماری بات کا حساس نہیں ہو رہا ہے ایک سلواز بھیجے محمد والحمد کی تو یہ ازاداری جو ہے فیشن نہیں ہے ازاداری ایک عبادت کا نام ہے تو یہ ایک اہم الگ موضوع اس کے اوپر میں گفتو بھی نہیں کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سیرت نبی اگر کسی کو بیان کرنے کا حق کھاتی لیں تو صحابہ اکرام کو ہے تو ہم صحابہ کو بہت مانتے ہیں عزت سے بھی دیکھتے ہیں لیکن شبل نومانی ہمارا سوال آپ سے ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے سیرت نبی بے شک لینے کے لیے تیار ہیں لیکن کون سے صحابہ ہمیں بتائیں گے کہا جس نے جب کلمہ پڑھا جس نے جب جب لا الہیل اللہ کہا میں کیا عرض کرنا ہو جب جب لا الہیل اللہ کہا جب جب محمد رسول اللہ کہا تب اس سے وہ بتا سکتا ہے اب تاریخ نے لکھا کسی نے پچاس سال میں کہا لا الہیل اللہ کیا سن رہے میں کیا عرض کرنا ہو کسی نے پچاس سال میں کہا لا الہیل اللہ کسی نے ساٹھ سال میں کہا لا الہیل اللہ کسی نے ستر سال میں کہا لا الہیل اللہ تو جو ستر سال میں لا الہیل اللہ کہہ رہا ہے جو پچاس سال میں لا الہیل اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کی تو وہ صیرت نبی بتا سکتا ہے اس سے پہلے والی صیرت بتائے تو کون بتائے میں کیا آنس کر رہا ہوں اس سے پہلے والی نبی کی صیرت بتائے تو کون بتائے یہ تو اسی وقت سے بتا سکتے ہیں جب سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا جب سے ہم نے محمد رسول اللہ کہا تب سے ہم نبی کی صیرت بتائیں گے اس سے پہلے والی صیرت نبی کی بتائے تو کون بتائے اب اللہمہ شیولین وآمانی تحریر فرماتے ہیں چلیئے ان سے زیادہ اگر کسی کو حق حاصل ہے تو اس واجہ متحرات کو ہے نبی کی بیویاں محترم عدب سے نام لیا کیجئے عدب سے نام لیا کیجئے دو مہنے آٹھ دن کے بعد ایسے نہ ہو جائی پتہ ہی نہ چلی دھر کا ہے کیوں دھر کا ہے ایک سلوات بھیجے محمد والحمد کی اوپر ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی کو حق حباصل ہے تو اس واجہ متحرات کو ہے بے شک نبی کی بیویاں محترم لیکن نبی کی بیویوں میں کون بیوی ہمیں بتائے گی نبی کے حالات کو نبی کی کردار کو نبی کے اخلاق کو نبی کی صیرت کو کون بیوی بتائے گی تو اللہ ہم شیوری نومانی کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوی کو بتانے کا حق حاصل ہے تو سب سے پہلے جناب ختیجہ کو ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر کسی بیوی کو حق حاصل ہے تو جناب ختیجہ کو ہے تو بھائیہ جناب ختیجہ بھی اسی وقت سے صیرت نبی بتائیں گی جب سے نبی کی من کوہا ہوئی میں کچھ حرث کر رہا ہوں میرے عدیدوں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا جب سے نبی کی من کوہا ہوئی جب سے نبی کے گھر میں آئی جب سے نبی سے شادی ہوئی تب سے نبی کی حالات کو بتائیں گی اس سے پہلے کی حالات نہیں بیان کر سکتی اب میں کیا کہوں تاریخِ تبری کی روایت ہے کہ کسی صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ نبی میراج کے اوپر چلے گئے کنڈی ہلتی رہی پانی گرم رہا عجیب بات ہے جب آپ کا نبی سے رشتہ ہی نہیں ہوا ہے تو نبی کے حالات حق بتائیں گی میں کیا عرض کر رہا ہوں ایک سلوات بھیجے محمد والحمد کی بھئی جب آپ نے نبی سے رشتہ نہیں ہوا ہے تو آپ نبی کے حالات کیا بتائیں گی اور نبی کے حالات بیان کرنے کو حق حاصل ہے تو جنابِ ختیجہ کو ہے اس سے زیادہ کسی بیوی کو حق حاصل نہیں ہے اور کوئی ریکارڈ نہیں ملتا جنابِ ختیجہ کے پاس کتنی دولت تھی یہ تو آپ ہسٹری سے پوچھئے یہ تو آپ تاریخ سے پوچھئے میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ تو آپ تاریخ سے پوچھئے کہ لوگ جنابِ ختیجہ کے ہاں نوکری کرتے تھے مال سیریہ لے جایا کرتے تھے پیچ میں بوریاں مارتے رہے بعد میں غنی ہو گئے ایک سلوات دھیجے محمد والحمد کی یہ تو آپ تاریخ سے پوچھئے اسے بہتر سلوات دھیجے ملیون کے محمد والحمد تو جنابِ ختیجہ اس وقت سے حالات کو بتا سکتی ہے جب سے نبی کی منکوہ ہوئی ہے اس سے پہلے کہ حالات کو نہیں بیان کر سکتی ہے آپ صیرتِ نبی کے اندر علامہ شبری نومانی دیری فرماتے ہیں جس کے لئے میں نے آپ حضرات کو ذہمت دی میں مجلسِ عزا کو ذہمت نہیں کہتا رحمت ہے اسے ذہمت نے سمجھا کہ یہ رحمت ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جسے عزاداری کرنے کی سادت حاصل ہو جائے امامِ حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں ہم امامِ حسین کے محتاج ہیں اور خوش نصیب ہے وہ انسان کی عزاداری میں جس کے چند روپے خرچ ہو جائیں ہم عزاداری کے محتاج ہیں عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے اس لئے کہ عزاداری کا وعدہ اس نے کیا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی ذکر ہوتا رہے گا سلامات بھیجے محمد وعلم تو عزیزانِ گرامی ارث کرنے کا مقصد یہ اب شبلی نومانی کہتے ہیں کہ صاحب سیرتِ نبی اگر کسی کو بیان کرنے کا حق ہے جو چھپ رہے وہ جانے اللہ جانے میں کیا ارث کروں ٹھیک ہے؟ اب سیرتِ نبی کسی کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے تو اسے حق حاصل ہے جس کے یہاں نبی کی پروریش ہوئی ہو کیا سنے آپ نے میں نے جانتی ہے سیرتِ نبی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے جہاں کے اوپر نبی کی پروریش ہوئی ہم نے کہا اللہ جب صحابہ کی بات آئی تو آپ نے کہا صحابہ سے سیرتِ نبی لی دیئے جب بیویوں کی بات آئی تو آپ نے کہا اس واج متحرات سے سیرتِ نبی لی دیئے تو آپ یہ بھی تو کہیے کہ نبی پلے تو کہاں پلے میں کیا عرض کر رہا ہوں نبی پلے تو کہاں سے پلے آپ یہ نہیں لکھ سکتے اس لیے نہیں لکھ سکتے چونکہ ہم پہلے کہیں چکے جس نے پالا ہے وہ کافر ہے ایک سلواز بھیجے محمد والحمد کے ہوئے اسے بہتر سلواز بھیجے ملیوں کے محمد والحمد میں یہ بات آپ پہلے کہچکے ہیں اس لیے بتائیں تو کہہ سے بتائیں کہ صاحب ان کے کہاں پلے عزیز آنِ گرامی میں ایک چھوٹی دیمثال دیتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دے رہا ہوں بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہم آپ اسے جھوٹا بناتے ہیں ہم آپ اسے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں امہ اببہ جھوٹ بولنا اسے سکھاتے ہیں بچے دو ڈھائیس برس کے جو ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہم اسے آپ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں کیسے آپ گھر کے اندر موجود ہیں کسی نے دکل باب کیا آپ نے اسے کہا کہ جاؤ بیٹا کہ دو کہ پاپا کہنے پاپا نہیں ہے جو آپ نے کہا اس نے بے اے نہیں وہ اسی جا کے باہر بتا دیا کہ وہ پاپا کہنے کہ دو پاپا نہیں ہے ہم نے سن لیا آگے بڑھ گئے پاپا کہنے پاپا نہیں ہے اس کا مطلب کیا بنتے بھئی ایک سالوات بھیجے محمدوال ہم یہ کہنے ہیں ہم ہی اس کو بتا رہے ہیں کہ جا کے کہنے پاپا کہنے پاپا نہیں ہے تو پاپا کہنے پاپا نہیں ہے اس کا مطلب جھوٹ بولنا کس نے سکھایا ہم آپ نے سکھایا بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور گھر کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی نظر اس کے اوپر بہت رہتی ہے اب یہ پوش کارٹ کا زمانہ نہیں یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بچوں کی نظر اس کے اوپر بہت رہتی ہے اگر کسی کے گھر کے راست کو معلوم کرنا ہو تو چھوٹے سے بچے سے پوچھئے سب بتائے گا دادہ نماز پڑھتے ایک نہیں پڑھتے دادہ نماز پڑھتے ایک نہیں پڑھتے پاپا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں مبی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ہم سے کہیں کہ جلدی سو صبح اسکول جانا ہے جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے اور اپنا دونوں آزیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتی ہیں بھئی جب مولانا صاحب نے کسی بودھر نے پوچھا کہ ہم سے کہیں کہ جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے بہت سویرے اٹھنا ہے تمہیں اسکول جانا ہے اپنا خود بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو ہائے یہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جو جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ وہ بتاتے ہیں اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا تھا بچے آئے وہ رکو کے اندر ہے تو وہ سجدے کے اندر ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی چند لوگوں نے یہ کہا اس کا مطلب جہاں ہوتا ہے وہیں تائید ہوگی جہاں نماز پڑھی جائے گی وہی لوگ تو تائید کریں گے جہاں سڑناٹا ہوگا ہوتا ہے کیا کریں گے ایک سالوات بھیجے محمد والے ہوتا یہ یہ کہ وہ رکو کے اندر ماں رکو کے اندر تو بیٹا سجدے کے اندر اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سجدہ کرنا چاہتی ہے تو سجدہ کا اٹھا لیتا ہے اب کیوں سے شور نہیں کہ اس کے اوپے گھر سجدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مجھے پہلے رکو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے میرے ابا یہ کر رہے ہیں میری اماں یہ کر رہی ہے توجہ کیلئے یہ ہر وہ عمل جو گھر کے اندر ہوتا ہے بچے اس عمل کو انجام دیتے ہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں ہر وہ عمل جو گھر کے اندر ہوتا ہے بچوں کی نظر اس کے اوپر رہتی ہے اور اس اس عمل کو انجام دیتے ہیں خدا نخواستہ اگر کہیں کے اوپر لوگ دیکھ لیتے کہ نبی فلا جگہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں فلا جگہ جھک کے سلام کر رہے ہیں تو کل کے دن یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے دیکھو پل کہاں رہے تھے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ ان کی غلطی نہیں ہے دیکھو پل کہاں رہے تھے لیکن سب نے یہی لکھا ہے کہ نبی سے زیادہ کوئی صادق نہیں نبی سے زیادہ کوئی صادق نہیں نبی سے زیادہ کوئی امین نہیں نبی سے اچھا کسی کا کردار نہیں نبی سے اچھا کسی کا اخلاق نہیں اب بتاؤ پل کہا رہے تھے اس کا مطلب جو جو نبی کر رہے تھے وہ ابو طالب کر رہے تھے ایک سلوات بھیجے محمد والحمد ایک اور سلوات بھیجے محمد والحمد بس ایک نواز فضیلت کے اور سن لی تھی ہے حکم شریعت یہ ہے قانون شریعت یہ ہے آپ کی کیا مسجد یہاں بجی ہوئی ہے نماز جماعت ہوتی ہے قانون شریعت یہ ہے کہ جب نماز جماعت ہو رہی ہو تو جو مولانا نماز پڑھا رہا ہو اس کے اوپر یہ دمیداری بنتی ہے کہ جو پیچھے صف کے اندر کھڑے ہیں سب کا وہ خیال رکھے جس کو کہتے ہیں پیغام this is message چونکہ اب دوسری زبان ہم لوگ کے اوپر زیادہ سوار ہوگی اپنا دب ہم بھول گئے ایک سلوات بھیجے محمد والحمد یہ عرص کرنے کا مقصد یہ ہے سلوات ایسی بھیجے کہ لگے ایک مجلیس ہو رہی اچھا یہ کس نے بتایا ہے بھئی جو شریعت ہماری کس نے بتایا ہے کہ نبی نے بتایا ہے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے اوپر ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب میں دیکھیں کتنے بڑھے ہیں کتنے بیمار ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں اسی اعتبار سے چھوٹا اور برا سورہ پڑھے بہت طویل رکو کے اندر نہ دے بہت زیادہ طوالت سجدے کے اندر نہ کرے تاکہ بزرگو بیمار کو تکلیف ہونے نہ پائے توجہ کیجئے گا میں کچھ حرث کر رہا ہوں میرے حدیدو یہ قانون شریعت ہے کس نے بتایا ہے کہ نبی نے بتایا ہے نبی نے بتایا کہ اگر دیکھو پیچھے اگر کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ ہے تو اس کا خیال لکھو بہت لمبا سورہ نہ پڑھو چھوٹے سورے کے اوپر اقتصار کرو اسے میں نماز تمام کرو اور نبی کے لئے اللہ نے کیا کہا میرے نبی کھڑے ہویا کرو اللہ قلیلہ کم عبادت کیا کرو تمہارے پہروں کے اوپر ورام آ جاتی ہیں میں کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کوشش کی دیئے گا ایک طرف ہمیں یہ بتایا ہے نبی نے کہ نماز جب پڑھو تو پیچھے والوں کا خیال رکھو بذرگ ہیں تو ان کا خیال رکھو اسی اعتبار سے واجب واجب چیزیں ادا کرو مستحبات میں تتویل نہ ہو جاؤ کہ بڑھا آدمی گر جائے اتنی دعادت توالت دے رہے ایک ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد نبی کے لئے کیا کہہ رہا اللہ کم اللہ اللہ کلیلہ میرے حبیب کھڑے ہویا کرو لیکن کم کھڑے ہویا کرو عجیب بات ہے نبی کے اوپر اللہ نے یہ پیغام دیا کھڑے ہویا کرو تو کم کھڑے ہویا کرو تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے ہم سے یہ کہا گیا کہ پیچھے بذرگوں کا خیال رکھا کرو اور وہی نبی نماز پڑھ رہے ہیں نبی ہے سجدے کے اندر ایک ننہ سے بچے آ گیا کیا سندھے میں کیا آپ کو ایک ننہ سے بچے آ گیا اور آنے کے بعد پشت کے اوپر سوار ہو گیا اب جب پشت کے اوپر سوار ہو گیا تو نبی بڑھتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ و بحمد سبحانہ ربی اللہ علیہ و بحمد سبحانہ ربی اللہ علیہ و بحمد یا نبی اللہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ بونوں کو خیال رکھا کرو اسی اعتبار سے واجبات اور مستحبات کو ادا کیا کرو آپ کے لئے اللہ نے کہا کمی لیلہ اللہ کلیلہ اتنے کھڑے ہویا کرو جتنا کھڑا ہو سکتا ہے انسان اور اتنی عبادت کرو جو اچھی لگتی ہے تمہارے پیروں کے اندر ورم آ جاتا ہے نبی آپ عبادت کر رہے ہیں سجدے میں ہے سجدے کو اتنا طول دی دیا اتنا طول دیا کم سے کم محسوس کی دیا پڑھنے والے نماز بہت سے بڑھے لوگ بھی ہیں جو جماعت پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت بڑھے لوگ ہیں اور صرف بڑھے نہیں ہیں ایک سے ایک مرض والے ہیں میں کیاست کر رہا ہے صرف بڑھے نہیں ہیں ایک سے ایک مریض ہے اور ایسا و ایسا مرض نہیں ہے بغزِ علی کی بیماری لئے بٹھے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد والحمد کی ایک اور صلوات بھیجے ملیل کے محمد والحمد کی حضیدانِ قرآن میں یہ ذکرِ حسین کسی کا محتاج نہیں ہے نہ پڑھنے والے کا نہ سننے والے کا ہم اتنا ضرور جانتے ہیں بچپنے سے ہم آپ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہیں کہ جب فرشی عذاب بشتی ہے سب سے پہلے کون آتا ہے جہاں کئی بھی فرشی عذاب بشتی ہے سب سے پہلے کون آتا ہے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنابِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہہ تشیف لے آتی ہے ایک میں بات آپ حضرات کی خدمت میں دستِ عذاب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لئے آپ جاتے ہیں تو باوضو ہو کے جاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے اور یہ عبادت کسی عبادت سے کم نہیں ہے کوشش یہ کیا کیلئے کہ جب فرش کے اوپر آئیے تو باوضو آیا کیلئے اس لئے کہ کوئی نہیں جانتا کوئی عذاب دار کبھی کسی عذاب دار کو ہتک کی نیت سے نہ دیکھو نہ کسی عذاب دار کو ڈھکے لو نہ اسے عذیت پہنچاؤ نہ کونی مارو اس لئے کہ کسی کو نہیں معلوم کس کے بغل میں کون کہاں بیٹھا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا اور آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی جو ہمارے جد کے غم میں روئی ہوئی ہوگی محشر میں وہ آنکھیں نہیں روئیں گی جو ہمارے جد کے غم میں روئی ہوئی ہوگی کیا میں اب ان تاریخوں کے اندر بھی میں آپ سے کہوں کہ آپ روئیے یہ محبت کا تقاضہ ہوتا ہے جب حبیق کو تکلیف ہوتی ہے تو محبوب کو بھی تکلیف ہوتی ہے عزیزانِ قرآنی لیکن یہ بات ضرور میں آپ کے خدمت میں ارث کروں گا کہ آیت اللہ وحد خوراسانی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ایام چلتے ہیں اسے اور زیادہ محبت سے منایا کرو ان ایام میں اور زیادہ عزداری کیا کرو اور زیادہ گریہ و بکا کیا کرو کیوں دلیل دیتے ہیں کہ فاطمہ یتیم ہوئی ہے اللہ وحد بھئی اٹھائیس تاریخ جو گدری ہے سفر کی وہ کون ستانک ہے جناب سیدہ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھا ہے جناب سیدہ یتیم ہوئی ہے عزیزانِ جنابی اس لئے ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اور زیادہ عبادت کیا کرو اور زیادہ گریہ کیا کرو اس لئے کہ فاطمہ کو تقویت قلب ہوتی ہے اور میرے نگاہوں کے پڑے ہوئے فکریں جو میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں میرے عزیزو کئی مقامات روزِ آشورہ ایسے آئے ہیں جہاں کے اوپر حسین چیخ کے روئے ہیں اللہ وحد کئی مقامات ایسے آئے ہیں روزِ آشورہ جہاں حسین آپ کا امام چیخ کے روئے ہیں پہلی مندل وہ آئی ہے جب حسین اپنی ننیتی جان کو دفن کر رہے تھے اسغر کے اوپر خاک ڈال رہے تھے خاک ڈالتے ڈالتے حسین جب اسغر کے چہرے کے قریب پہنچے اسغر کے چہرے کو دیکھا آسمان کی طرح دیکھا حسین چیخ کے روئے ہیں اللہ اکبر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی خدای نے آوازیں کے اوپر ندولِ رحمت فرمائے اور جب بھی آنسو نکل آئیں دعائیں ضرور کیا کی دئیے اور حدیث کے فکریں ہیں اگر رونا نہ آئیں تنہائی میں دعا کیا کرو بارِ الٰہا یہ آسو سلم کی ہو گئے اس لئے کہ حسین کے غم میں ضمیر روئی ہے آسمان روئے ہیں چرند روئے ہیں پرند روئے ہیں مدتوں پتھر ہٹایا جاتا تھا اُبلتا ہوا خون نکلتا تھا اللہ اکبر امام کے وہ مصیبت ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں رویا ہے عدید آنے گرامی دوسری مندل وہ آئی ہے جہاں حسین چیخ کو روئے ہیں سنیں گے حسین اس وقت چیخ کے روئے جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا حسین نے ایک مرتبہ پھل کو دیکھا کلیجے کو دیکھا حسین نے آسمان کی دروں دیکھا حسین چیخ کے روئے ہیں ایک وہ مندل آئی ہے جہاں کے اوپر حسین چیخ کے روئے ہیں وہ مندل کیا ہے وہاں حسین چیخ کے روئے اللہ اکبر جب اپنے بھائی کی نشانی کے ٹکڑے چن رہے تھے حسین ابا کے دامن میں اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے حسین ارے ٹکڑے رکھتے چلے جاتے تھے جب ٹکڑوں کو جبا کر لیا حسین نے ابا کے دامن میں ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد حسین چیخ کے روئے ہیں اللہ اکبر وہ مندل آئی ہے جہاں حسین چیخ کے روئے ہیں جبلہ سنیں گے جب سرکار باب الحوائد اجازت لے کے جا رہے تھے پانی لانے کے لئے حقمت و حسین نے ابا اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد حسین چیخ کیوں روئے ہیں اللہ اکبر عزیز آنے گرامی عجیب و غریب مندل ہے بھائی اور بہن کی محبت کو کربلا نے بتایا ہے صرف کربلا کو اس نظریے سے مت دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیا گئے بلکہ دیکھئے کہ حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے بھائی بھائی کے مرتبے کو بتایا ہے غلام کے مرتبے کو بتایا ہے چاہنے والوں کے مرتبے کو بتایا ہے بھائی بہن کی محبت کو بتایا ہے کربلا کو صرف اس نظر سے نہ دیکھئے کہ حسین کربلا میں قتل کر دیا گئے حسین کربلا میں دیبہ کر دیا گئے میرے نگاہوں کے پڑھئے فکریں اللہ میں دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ کربلا کو صرف اس غرص سے نہ دیکھئے کہ حسین کربلا میں قتل کر دیا گئے حسین کربلا میں دبا کر دیا گئے علامہ دربندی کہتے ہیں کہ بھائی اور محبت کو تحرین کرتے ہوئے کہ زینب اور حسین سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ جب زینب اس دوادی زندگی کے بعد جناب عبداللہ کے گھر کے اوپر آئی ہے تو بیبی نے تین دن قیام کیا ہے لیکن جب تک رہی اپنے بھائیہ حسین کو یاد کر کے روٹی رہی اب جب دوبارہ بیبی آئی ہے تو بیبی نے دس دن قیام کیا ہے لیکن جب تک رہی اپنے بھائیہ حسین کو یاد کر کے روٹی رہی دس دن گدر گئے مولا کے سامنے حسنین بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ امام نے آواز دی اپنے گھر سے ایک فرد کو بلایا بہت دن ہو گئے جاؤں میری بیٹی کی خیریت معلوم کر کے آؤ وہ شک گیا جانے کے بعد جناب عبداللہ کے گھر پہنچا دکل باپ کیا جناب عبداللہ نکلے خیریت پوچھی کہا اور تو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوگی جب سے آئی ہے اپنے بھائیہ حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے جب سے آئی ہے اپنے بھائیہ حسین جو اوپر بہت روتی ہے رونے میں شرم آئیہ مت کی دیئے ہم اس ایام ادا کا بڑی شدہ سے انتدار کرتے ہیں پورے سال انتدار کرتے ہیں زلج کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم ادا کھانے کو سجانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھر حسین مہمان بن گیا رہے اے میرے مولا ہم انسان ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ حق کے گریہ آدھا ہو جائے لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا جو صالح آئندہ زندہ رہے گا وہ آپ کا ماتب کرے گا اللہ اکبر آیا جب واپس آیا مولا نے پوچھا کیا خبر لے کے آیا کہا سرکار جب میں نے پوچھا تو جناب عبداللہ نے یہی بتایا کہ جب سے آئی ہے اپنے بھائیہ حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے خدا کی قسم میری عادت نہیں میں ممبر سے قسم کھاؤ اکثریت مومنین بخو بھی مجھے جانتے ہیں میری عادت نہیں میں ممبر کے اوپر سے قسم کھاؤ لیکن مولا ارشاد شرماتی ہے جیسے حسین نے سنا حسین اتنی تیز سے دوڑتے ہوئے زینب کی گھر کی طرف چلے کہ کبھی بھی حسین کو اتنی تیز دوڑتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں اللہ اکبر بہت تیزی کے ساتھ زینب کے گھر کی طرف چلے دوڑھی کے اندر قدم رکھا اس حجرے میں پہنچے جس حجری کے اندر بی بھی آرام فرما رہی تھی کیا دیکھا آنکھیں بند ہیں آنکھوں سے عشق جاری ہے اللہ اکبر آنکھیں بند ہیں آنکھوں سے عشق جاری ہے حسین نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا تھوڑی دیر کے بعد حسین کی نظریں اٹھی کیا دیکھا ایک ہلکا سا جھروں کا بنا ہوا تھا جس جھروں کے سی ہلکی سی صورت کی کرن آ رہی تھی حسین کو گوائر نہیں ہوا میرے بہن کی حجرے کے اندر کرن آ جائے ایک مرتبہ فاطمہ کے لان نے دو شہبہ کو اتارا جدھر سے کرنے آ رہی تھی ادھر کر دیا تھوڑی دیر کے بعد جب زینب کی آنکھیں کھولی کیا دیکھا سامنے مادیایا کھڑا ہوا ہے ایک مرتبہ آج دی میرے بھائیہ حسین تم کب آ گئے اے میرے دل جان حسین تم کب آ گئے ایک مرتبہ حسین نے انشاء فرمایا اے میری بہنہ مجھے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی لیکن میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا لیکن میں نے دیکھا ہلکی سی کرن آ رہی تھی مجھے یہ گوارہ نہیں تھا تمہارے حجرے کے اندر کرن آ جائے اللہ اللہ فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی ارے حسین کو گوارہ نہیں ہے ہلکی سی کرن آ جائے گیاروی محرم ہے سب کے ہاتھ پسے گر ضربتے ہوئے ایک مرتبہ زینب نے دور سے دیکھا سیدہ سجاد کا چہرہ مجھے غیر ہو رہا ہے زینب نے آپ نے آپ کو ناکے سے گرایا کونیوں کے بل چلتی ہوئی زینب سیدہ سجاد کے قریب آئی آنے کے باوات ہی اے میرے لان سیدہ سجاد کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دوگے میں مسائب سے بہت عشق کیا کرتا ہوں اس لیے کہ مجلس کا امہ حسل یہی ہمارے آسو ہیں یہی ہمارے لیے باعث نجات ہیں آنے کے بعد ارشاد فرمائے اے میرے لان سیدہ سجاد کیا تم بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دوگے عجیب و قریب جملہ ارشاد فرمائے اپوپی امہ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے ناپاک کشتوں کندوں لگتے ہیں ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بھی گروہ کپل پڑا ہوا اللہ اکبر زینب آہستہ آہستہ زینب آہستہ آہستہ اللہ شہ حسین کے قریب پہنچی پہنچنے کے بعد علی کی بیٹی نجیب و غریب فکرہ کہا اے میرے بھئیہ حسین اے میرے دل جان حسین اے میرے عزیز حسین آپ کو یہ گوار رہی تھا ہمارے حجرے کے اندر ہلکی ذکرہ نہ جائے اے میرے بھئیہ اپنی بہن کو ماف کر دینا تمہارا لاشا دھوب میں پڑا ہوا ہے بہن کے پاس رضا بھی نہیں ہے اگر ریدہ ہوتی میں تمہیں جنادے کے اوپر ڈھا دے اللہ اکبر سب کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر حسین کی ننی تھی جان کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے بس یہی رواز مجلس تمام میرے عزیزوں سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے بیٹیوں کو کبھی حکارت کی نظر سے مت دیکھا کرو بیٹیوں کو کبھی حکارت کی نظر سے مت دیکھا کرو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں جنازے کی سینت ہوتی ہیں جن گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں ہوتی کوئی رونے والا نہیں ہوتا ہے حکارت کی نظر سے مت دیکھو اہلِ بیت کے اوپر یقین رکھو اللہ کے اوپر یقین رکھو عزیز آنِ گرامی سب کی ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے لیکن حسین کی ننی تھی جان کو اوپر لٹایا گیا تھا سن لٹایا نہیں گیا تھا رسی سے جگڑ کے بات آ گیا تھا جب اوٹ چلتا ہے ننی تھی بچی تڑھ جاتی ہے کبھی بھائیہ سید نے سجاد کی طرف دیکھتی ہے کبھی پھوپی اممہ کی طرف دیکھتی ہے چلتے چلتے ننی تھی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا ہے بس اس سوال کا جواں مجلس تمام میرے عدیدوں چلتے چلتے ننی تھی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا اے میرے بھائیہ سیدہ سجاد یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے جسم کے اوپر کسی چیزیں عارض ہوتی ہیں آپ کے چوتھے مام نے ہتکڑیوں کو شوالا آپ کے چوتھے مام نے بیڑیوں کو شوالا جملہ ارشاد فرمایا اے میری بہنہ اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اس کے ہوتھ خوشک ہو جاتے ہیں جب پیاس کے شدت اور آگے بڑھتی ہے زبان کے اندر لکنک پیدا ہو جاتی ہے جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر خشیداری ہو جاتی ہے جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان پہ ہوش ہو جاتا ہے آخری ہے سنیں گے جو یہ معاملے بتائیں اے میری بہنہ جب پیاس اپنے حد سے عروض کے اوپر پہنچ جاتی ہے ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز ہوتی ہے جیسے یہ جملے سننے تھے ننڈی سی بچی نے آواز دی اے میرے بھائیے سیدے سجار ہمارے حالات دیتے ہیے ہماری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز ہوتی ہے جزاک اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلہ آسو نکل آئے دعائیں ضرور کیا کیلئے اس لیے کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں آپ کے امام نے وعدہ کیا ہے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں آسو نکلے دعا کیا کرئے اس لیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے جت کو قتل ہوتے نہیں دیکھا اب پاس کے کٹے ہوئے بازوں کو نہیں دیکھا جوان بیٹے کے کلے جیسے برشی کا پھن نکالتے ہوئے نہیں دیکھا ننی سی جان کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا سر کیوں ہے سن سن کے رو رہے ہیں میرے اللہ جو مانگے انہیں دے دیں بہت سی خواتین دی جو چھتوں کے اوپر بیٹھی تھے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں ایک معظمہ تھی اس سے برداشت نہ ہوا اس نے ننی سی بچی کو بلایا کہاں کودے میں پانی بھر لو لے کے جاؤ اس قائدن کی حوالے کر دینا جب وہ پانی پی لے تو ان سے کہتے نہ ہمارے حق میں دعائے کر دیں میں نے آپ سے بہت دیکھیا اس روائے سے زیادہ نہیں ہمارے حق میں دعائے کر دیں ننی سی بچی نے کودے کو بھرا بھرنے کے بعد لے کے آئیسان یہ سہرہ کے خدمت میں یہ بچی بڑی پیاسی لگتی ہے آپ اسے پانی پلا دیجئے لیکن جب پانی پی لیجئے گا تو ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا ایک مرد والی کی بیٹی نے جواب دیا شاید تجھے معلوم نہیں ہم آلے محمد ہے پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے میری ماں نے مجھے کہ بھیجئے آپ دعا کر دیجئے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو زیدہ نے ہاتھوں کو بلل کیا اے میرے اللہ جیسے یہ میری بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو ننیسی بچی نے شام قریبہ کا جلا ہوا دامن پہلایا اے میرے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ہو خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو تمہیں دوسری دعا کیا ہے میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجائے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہم ہج کے لیے چلے جائیں بی بی نے دعا کی ننیسی بچی نے آمین کہا تمہیں تیسری دعا کیا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجائے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہم مدینے چلے جائیں آپ دعا کر دیجئے کہ ہم مدینے چلے جائیں بہت سے یہاں مومنین تشریف فرماؤں گے جن کی زندگیہ اکثر اور بہتر پردیس کے اندر گزرتی ہے اپنے شہر کا کوئی مل جاتا ہے آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے یہ میرے شہر کا ہے یہ میرا پڑوسی ہے یہ میرے محلے کا ہے جیسے لفظ مدینہ سنا آزینب کا دل بھر آیا نوکہ نیزہ کی درب دیکھا آئے میرے بھائیہ حسین آزینب اتنا مجبور ہو گئی مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے کس نے بھیجا ہے کہا میری ماں نے بھیجا ہے کہا ہے تیری ماں وہ چھت کے اوپر بیٹھی جا اپنی ماں کو بلا کے لے کیا ننی تھی بچی دوڑی ہوئی جاننے کے بعد کہا اممہ اممہ وہ قیدی نے آپ کو بلا رہی شاید آپ کو جانتی ہے کیا ایک جملہ ارد کروں میرے حدید ہو یہ میرا نہیں ہے میرے استاد کا جملہ ہے ایت اللہ و جانی فقران اللہ مقامہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر کوئی عزتدار آدمی کسی سبب سے غریب ہو جائے اس کی عزت میں کمی نہ کرنا جو مجھے کہنے تھے میں نے کہہ دیا جو سمجھ یہ اللہ اکبر کوئی عزتدار آدمی کسی سبب سے غریب ہو جائے اس کی عزت میں کمی نہ کرنا عزید آنے گراوی بہت سے ایسے مقامات آئے لوگ آل محمد کو نہیں پہچانے اممہ و قیدین آپ کو بلا رہی یہ لگتا ہے وہ آپ کو جانتی ہے اس محظمہ نے جلدی سے ردہ ڈالی زینے کتے کی عطے کرنے کے بعد بی بی کی خدمت میں آئی آپ نے ہمیں بلائے ہاں ہم نے تمہیں بلائے تم نے دعا کروائی تھی ہم نے تمہاری دو دعا کر دی لیکن یہ بتاؤ تم مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو کہ آپ مدینہ کو جانتی ہیں ہاں ہاں ہم مدینہ کو جانتے ہیں کہ آپ مدینہ میں ایک محلہ ہے جس محلے کا نام محلے بنی حاشم ہے آپ محلے بنی حاشم کو جانتی ہیں ہاں ہاں ہم محلے بنی حاشم کو جانتے ہیں محلے بنی حاشم میں گھرانہ آباد ہے جس کے اندر ہمارے آقا محلے بنی حاشم میں گھرانہ آباد ہے جس کے اندر ہمارے آقا حسین رہتے ہیں بھائی کا نام لیا گیا زینب کا دل بھرایا ہاں ہاں حسین کو جانتے ہیں اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے انہوں محمد رہتے ہیں آپ جانتی ہی ہاں ہم جانتے ہیں اس گھر کے اندر ہم شکل نبی رہتا ہے جس کا نام اکبر ہے آپ جانتی ہی ہاں جانتے ہیں یہ زینب کا چکت تھا جو زینب نے برداشت کیا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں اس گھر کے اندر کاسیب رہتے ہیں آپ جانتی ہی ہاں ہم جانتے ہیں سنیں گے جملہ اس گھر کے اندر ایک شجا رہتا ہے اللہ اکبر اس گھر کے اندر ایک شجا رہتا ہے جس کا نام عباس ہے آپ عباس کو جانتی ہیں ہاں ہم عباس کو جانتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ اکبر اس گھر کے اندر میری ایک شہزادی رہتی ہے جن کا نام زینب ہے آپ زینب کو جانتی ہیں اکمر تو علی کی بیٹی نے کہا تو کیسے زینب کو جانتی ہے کہا ہم نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا علی کی بیٹی کا نام ہے زینب اونو محمد کی ماں کا نام ہے زینب اکبر کی بھوبی کا نام ہے زینب قاسم کی بھوبی کا نام ہے زینب ہم نہیں جانے گے تو پھر کہو جانے گا ابھی جملے مکمل ہوئے تھے ایک مرد و عالی کی بیٹی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا نحیب سی آواز دی ام حبیبہ اے ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا مئی تری شہزادی زینب ہو چہرے پہ نظر پڑی موہ پہ تماثے مارے اے بی بی یہ کیا ہو گیا میرا پورا گھر کربلا میں لڑ گیا وہ دیکھنوں کے نیزے کے اوپر میرے بھئیا حسین کا سر ہے وہ دیکھ علی اکبر کا سر ہے وہ دیکھا انہوں محمد کا سر ہے ہاتھوں میں ہت کریا پہروں میں بیڑیا میرا لال سیدے سجاد ہے جو وقت کا امام ہے قریب گئی جانے کے بعد سلام کیا جواب سلام ملا سرکار پرسہ قبول کی دیئے کہا ہم نے پرسہ قبول کر لیا کہا سرکار یہ خادمہ آپ سے ایک سوال کرتی ہے بس جواب مجلس تمام میرے حدیدوں بتاؤ کیا بات ہے کہا سرکار سب کے سرنوں کے نیزے کے اوپر سرکار آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں یہ خادمہ آپ سے ایک سوال کر رہی ہے سب کے سرنوں کے نیزے کے اوپر ہے لیکن آپ کے چچا کا سرنظر کیوں نہیں آتا ہے جیسے یہ جملے سننے سے ایک مرتوہ ارشاد فرمایا مجھ سے نہ پوچھ وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں بدا ہوا ہے جا کے خود پوچھ لے قریب گئی جانے کے بعد سلام کیا خوشکلب ہلے جواب سلام ملا سرکار اتنا بتا دیجئے سب کے سرنوں کے نیزے کے اوپر ہیں آپ کا سر کیوں نہیں ہے ایک مرتوہ خوشکلب ہلے آواز آئی اے میری چانے والی مجھے بہت نیزے پر رکھا گیا لیکن جب اپنی بہنوں کو بے مکنو چادر دیکھتا ہوں مجھ سے بردھات نہیں ہوتا اس لیے گھوڑے کی گردن میں لڑکایا گیا ہوں امہ حبیبہ نے تمہ سے ہمارے اے بیوی ہمیں بہت فرمائیے گا امہ حبیدن میں لڑکا آئی